بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رحمتا للعالمين آج انشاءاللہ رحمان مند شرطیہ کے اعراب کے متعلق ہم اپنا دوسرا لیکچر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس سے پہلے والے لیکچر میں بیان کیا گیا تھا کہ مند شرطیہ ترقیب کلام میں یا تو مبتدہ بنے گا یا مفعول بھی بنے گا یا مجرور بنے گا مبتدہ بننے والی صورتیں جتنی تھی وہ اس سے پہلے والے لیکچر میں تفصیلاً بیان کی جا چکی اور اس لیکچر کے اندر مند شرطیہ جب محلن مفعول بھی بنتا ہے اور جب محلن مجرور بنتا ہے یہ دونوں صورتیں اس لیکچر میں بیان کی جائے گی مند شرطیہ جب محلن مفعول بھی بنے تو وہ صورت کب ہوتی ہے جب مند کے بعد ایسا فعلے متعددی ہو جس کا مفعول بھی مذکور نہ ہو اس کا مفعول بھی ذکر نہ ہو موجود نہ ہو تو مند فعلے شرط کا مفعول بھی مقدم ہوگا جیسے مند تدریب ادریب ہو جس کو تو مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا تدریب یہ فعلے متعددی ہے اور یہاں پر اس کا مفعول بھی مذکور نہیں اور مند ایسے فعلے متعددی کے بعد آ رہا ہے کہ جس فعلے متعددی کا مفعول بھی ذکر نہیں ہوا تو مند شرطیہ اسی فعل کا مفعول بھی مقدم ہوگا لیکن اس کا اعراب محلن ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے ترکیہ کس طرح ہوگی مند شرطیہ مفعول بھی مقدم تدریب فعل انتہ زمین اس میں اس کا فائل فعل اپنے فائل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط ہوگا اور ادریب یہ اس فعلے شرط کی جزا ہے اس کو جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے آخر میں جو جسم آ رہا ہے یہ مند کی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ مند یہ اس میں شرط جاسم ہے یعنی شرط کا مانا دیتا ہے اور یہ اپنے بعد آنے والے فعلوں کو جسم بھی دیتا ہے جبکہ وہ فعلے مدارے ہوں اور اگر وہ فعلے معذی ہوں تو ان کا جسم محلن ہوگا یعنی محلن وہ حالتیں جسمی میں ہوں گے محلن وہ مجزوم ہوں گے لیکن چونکہ یہاں پر مند کے بعد فعلے مدارے ہیں لہٰذا یہاں پر یہ والا فعلے مدارے بھی مجزوم ہیں لفظاً اور یہ والا فعلے مدارے بھی لفظاً مجزوم ہیں ادنے فعل انا ضمیر اس کا فعل اور ہا ضمیر مفرولے بھی فعل اپنے فعل اور مفرولے بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہوا جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیا خبریاں ہوا مجرور والی صورت جب من محلن مجرور بنے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی جب من سے پہلے حرف جر ہو تو من محلن مجرور ہوگا جیسے على من تسلم اسلم جس پر تو سلام کرے گا جس کو تو سلام کرے گا میں بھی سلام کروں گا على یہ حرف جر ہے اور یہ من سے پہلے آ رہا ہے على جا من مجرور اور یہ محلن مجرور ہے کیونکہ مبنی ہے جان اپنے مجرور سے مل کر ظرف لب مقدم ہوگا تسلم فعل شرط کے لئے تسلم فعل انتہ ضمیر فائل فعل اپنے فعل اور ظرف لب مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہوا اسلم فعل انہ ضمیر اس میں اس کا فعل فعل اپنے فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جزا ہوا شرط کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا دوسری صورت جب اس سے پہلے یعنی من سے پہلے کوئی اسم ہو تو وہ اسم مداف ہوگا اور من جو اس اسم کے بعد آ رہا ہے من مداف الے ہوگا اور مداف الے ہونے کی وجہ سے من محلت مجرور ہوگا جیسے کتابہ من تقرع اقرع جس کی کتاب جس کی کتاب تم پڑھو گے میں بھی پڑھوں گا اس کی ترقیب کیسے ہوگی کتابہ مداف اور یہ مفعولے بھی بنے گا تقرع فیل کا اور من مداف الے اور محلن یہ مجرور ہے تقرع فیل انتظمید اس میں اس کا فائل فیل اپنے فائل تقرع فیل اپنے فائل اور کتاب جو یہاں پر مداف مفعولے بھی مقدم بن رہا ہے اس سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اس صورت کے اندر من کو مداف الے بنا کر ہم چھوڑ دیں گے اس سے آگے اس کی کوئی ترقیب نہیں ہوگی بعض لوگ ان دونوں کو ملا کر مفعولے بھی بناتے ہیں لیکن مفعولے بھی صرف لفظ کتاب بنے گا اقرع فیل انا زمین اس میں اس کا فائل پھر اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر جزا یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیا خبریا ہوا اللہ تبارک و تعالی کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب عاشقان رسول کا خاتمہ بالخیر فرمائے دنیا بھی ہماری اچھی فرمائے اور آخرت بھی ہماری اچھی فرمائے اور آنے والی ملیات آفات سے ہمیں امن عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوِ الْمُبِينَ